محبت کا یہ تقاضی نہیں کہ کسی کی جان لے لی جائے بہت کلیجے سے حسد صاحب نے پڑھا اب آئیے حمزہ حمزہ ہاں بھولا دے رہا ہے اب یہ ننہ شائر کمیٹی کا بھی حکم ہے کہ حمزہ آیاز بجنوری کو پڑھا دیا جائے میں حمزہ آیاز سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہوتا شریف لائے چلیے بیٹھ جائے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت آئیے چار میسوں سے اپنی شہری سے پرکا آغاز کرتا ہوں بطور خاص ملائزہ فرمائیں ارشاد مجاہد بھئی ہاں عطا کریں کہ کفر کھائی کیا بات ہے کہ کفر کھائی میں گرا اسلام اوپر آ گیا اسلام اوپر آ گیا کفر کھائی میں گرا اسلام اوپر آ گیا اسلام اوپر آ گیا کفر کھائی میں گرا کفر کھائی ہاں عطا کریں اسلام اوپر آ گیا کفر کھائی میں گرا کفر کھائی میں گرا اسلام اوپر آ گیا تہرا کلش کر آ گیا پدر میں جب تین سو تہرا کلش کر آ گیا تہرا کلش کر آ گیا کہ اللہ 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 ہو گئے اسلام میں داخل عمر اسلام میں داخل عمر اللہ اللہ ہو گئے اللہ اللہ ہاتھ دے اللہ اللہ ہاں گئے اسلام میں داخل میں مذہبے مذہبے اسلام اب پردے سے باہریاں گیا پردے سے باہریاں گیا مذہبے اسلام اب پردے سے باہریاں گیا پردے سے باہریاں گیا اسلام کی عظمت کیا کیفیت سنے سنے اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ 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 اگر چاہد محمد تو ستار ہے صحابہ اگر چاہد محمد تو ستار ہے صحابہ محمد تو ستار ہے صحابہ ہم شاد سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ صحابہ محمد تو ستار ہے صحابہ محمد تو ستار ہے صحابہ صحابہ محمد تو ستار ہے صحابہ محمد تو ستار ہے صحابہ صحابہ کی باتیں سنا تو سنا تو سنا تو قرآن کی باتیں کریں سنا تو قرآن کی باتیں کریں بہت بہت احشاء آپ کے سماعت کے والے کہ آئیشہ امی کا جب وہ تذکرہ آئیشہ امی کا جب وہ تذکرہ ارے ان کے ابو جانے کی باتیں کریں ان کے ابو جانے کی باتیں کریں بہت اچھے موزہ سامعین حمزہ آیاز بجنوری بہت چھوٹا اور ننہ شاعر میں نے بھارت میں کم سے کم درجنوں ننے نات خان کو میں نے پڑھایا ہے لیکن یقین جانیے کہ ایک لوتا یہ بچہ ایسا ہے کہ جب میری پہلی ملاقات ہوئی شاید یوٹیوب پر وہ موجود ہو پروگرام میں جذبات کے مارے اسٹیچ چھوڑ کر نیچے جا کے سننے لگا کلام ایسا پڑھا بندے نے اس عمر کے اندر اور کیوں نہ ہو جس کا گھرانہ عالمی عالم کا ہو خود موالد محترم ان کے عالم دین میرا گھر ان کے جانا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کی بال بال مغفرت فرمائے بہت علماء نواز شورہ نواز اور اچھے شاعر بھی تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے لیکن حمزہ آیاز بجنوری وہ رازدھانی بن کے نکل پڑا ہے کہ میرے دوست و ملکہ ہندوستان میں میں سمجھتا ہوں اپنے ٹوٹے پھوٹے تجربے میں نظامت کی جو میری مدت ہے اپنے فکر کی ترازوں میں یہ تول کے بول رہا ہوں کہ یہ رازدھانی بہت تیز چل پڑی ہے میرے دوستوں شاید بجنور والے کو ان کی تاریخ نہ ملے یہ بات کبھی ہم لوگوں کو ہمارے جمشہ جوہر صاحب کہا کرتے تھے لیکن میرے دوستوں بڑوں کی جو نگاہیں ہوتی ہیں دور اندیش نگاہیں وہ شاید روشن مستقبل کو دیکھ لیا کرتی ہے اللہ سے دعا کرے اس بچے کو اللہ خوب ترقی دے کلیجے میں طاقت دے ان کو دین کا دائی اسلام کا سپاہی بنائے اور شاعر اسلام بنائے شاعر اسلام بھی بنائے